اور کیسے ہیں آپ سب میں ہوں پٹنا میں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میں نے اپنے چند گھنٹے اس مشہور شہر میں بیتائے ہیں پٹنا تو شاید سبھی کو پتا ہوگا کہ بیہر کی راجدانی ہے اور یہ شہر تو بہتی مشہور ہے پورے ہندوستان میں یہاں تک کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں بھی کافی لوگ جانتے ہوں گے کہہ چلیے یہاں پہ بہت ساری مشہور جگہیں ہیں لیکن ان چند گھنٹوں میں سب جگہ تو نہیں ہو پاؤں گا کچھ جگہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ شہر کیسا ہے یہ اس کا total experience اور enjoy کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی جگہ ہم وہاں آئے ہیں جو شاید پٹنا میں سب ہی لوگ جانتے ہیں وہ ہے گولگھر گولگھر بہتی مشہور ہے بہتی پرانا ہے اور یہ بنایا گیا تھا انگریزوں کے زمانے میں کہتے ہیں شاید اٹھرہ سو کی صدی سے پہلے اب خیر اگر آپ جانتے ہو تو ضرور بتائیں کب بنا تھا کمنٹ کے ذریعے یہ سیڑھی ہے جو بند کر دی گئی ہے یہ گولگھر کے ایک دم اوپر لے کے جاتی ہے جہاں سے اس میں اناج بھرا جاتا تھا یہ جو ڈھانچہ ہے اس کو اناج جمع کرنے کے لئے رکھا گیا تھا تاکہ کبھی سوکھا پڑے تو اس کا پرائیوک کر سکے لیکن یہ فیل ہو گیا اس دروازے کی وجہ سے یہ دروازہ اندر کی طرف کھلتا ہے اور یہ اندر کی طرف کھلنا ہی اس کی سب سے بڑی سمسیہ تھی اور وہ کیا ہوتا تھا کہ جب اناج بھر دیا جاتا تھا تو دروازہ اندر کی طرف کھلنے کی وجہ سے یہ کھلتا ہی نہیں تھا اور اس وجہ سے اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں کوئی اور گولگھر بنا نہیں یہاں پہنچنا بہت آسان ہے کوئی بھی شیرنگ رکشہ لے لیجئے پٹنا ریلوے سٹیشن سے پانچ روپے لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اب شاید آگے ڈیزل کا ریٹ بڑھے جائے تو ہو سکتا ہے مہنگا بھی ہو جائے لیکن آپ کو گاندی میدان یہاں پہ اترنا پڑے گا اور یہاں سے دس پندرہ منٹ چلنا پڑے گا تو چلنا ہے اور وہ بھی پٹنا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ گرمی میں نہ آئے کیونکہ گرمی یہاں بہت شدت سے ہوتی ہے اور گرمیوں میں اتر بھارت کہیں پہ بھی گھومنا بڑا مشکل ہے تو خیر یہ بات دھیان رکھیں یاد چھاؤ تو ہے لیکن ہوا خود میں بہت گرم ہوتی ہے گرمیوں میں تو آپ گرمی کو اوائیڈ کریں ورنہ تھنڈی میں بڑا مزیدار ہے پریوار کے ساتھ آئیں رشتہ داروں کے ساتھ آئیں شام کے وقت آئیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا کہتے ہیں دو ہزار دو میں اس کو رینوویٹ کیا گیا تھا اب اگر آپ پٹنا سے ہیں تو آپ پھر یہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتنا رینوویٹ کیا گیا تھا کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مینٹین اچھا کیا گیا کوئی چینج تو ایسا دیکھ نہیں رہا صرف اتنا دیکھ رہا ہے کہ وہ سیڑھی بند کر دی گئی اوپر جانے کے لئے یہ دیکھئے آپ یہ بچوں کو کھیلنے کے لئے بہت سارے سادھن ہے بہت سارے جھولے ہیں سلائیڈ ہے بہت بڑا گارڈن کا ایریا ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی بڑا ایریا رہتا ہے ہو سکتا ہے شام میں شاید زیادہ لوگ بھی رہتے ہو مجھے تو بہت ہی پیارا لگا اب یہاں سے ہم جائیں گے دوسری جگہ جو کی خود میں بہت ہی خاص ہے پٹنا کی شان بھی کہی جاتی ہے تو یہ گولگھر کے بارے میں تو پورا ہوا کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیں چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی مند اور ہم پہنچ گئے اپنی اگلی منزل پہ سوچ رہے ہوں کہ کہاں آ گئے ہم یہ ہے مہتما گاندی سیتو جی ہاں اس وقت میں گانگا ندی کے پاس کھڑا ہوں اور یہ بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے یہاں سے اور یہ پٹنا کی ایک شان بھی کہی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بنایا گیا تھا یہ بھارت کا سب سے بڑا پل تھا اور یہ قریباً چھے کلومیٹر لمبا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خاص ہے یہ گانگا ندی پہ ہے جو خود میں بہت خاص ہے ہر روپ سے اور یہ پل تو دیکھتے ہی رہ جائے آدمی کافی کام چلتا ہے تو تھوڑا الگ سا درشتے لگ رہا ہے لیکن لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جب یہ کام یہ سب نہیں چل رہا تھا تو اس تٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھنا بہت ہی شاندار تھا چلیے اب اوپر چلتے ہیں میں اس پل پہ سفر بھی کروں گا تاکہ آپ کو اس کا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی کیسا رہتا ہے اس پل پہ اوپر پہنچنے تک کیلئے ایک رکشہ لگے گا تو اب میں جاتا ہوں رکشہ پکڑتا ہوں اور پھر ہم اوپر ملتے ہیں یہ رکشہ میں نے پکڑا ہے جو پانچ روپے لے گا خالی پل تک کی اوچائی پہ پہنچنے کیلئے تو یہ بس پکڑ لیا ہے میں نے تھوڑا سا میں نے فاسٹ کر دیا تھا ویڈیو کیونکہ بس بہت دھیرے چل رہی تھی سنگل لائن والی مومنٹ ہے کیونکہ ابھی ڈبل بریج کیا جا رہا ہے جو کی میں آپ کو بعد میں ابھی دکھاؤں گا یہ پل بہت ہی خوبصورت ہے تکلیف تو بہت ہو رہی کھڑے ہو کے ترچھے ہو کے ویڈیو لینے میں لیکن مزیدار ہے ایک الگی درشت تھوڑا ہیل رہا ہے لیکن آپ یقین مانیے اگر اگلی بار بھی موقع ملے گا تو میں کوشش ضرور کروں گا کہ یہ پل پہ تو آنا ہے اور خاص طور سے اگر بارش کے موسم یا بارش کے بعد یہ دیکھنا ہو آپ سوچیے کتنا پانی ہو گا یہاں پہ کتنا پانی ہو گا اتنی چوڑی گنگا ندی اور اس میں خوبصارا بارش کے بعد کا پانی گزب یہ پل اتنا بڑا ہے کہ چھے کلومیٹر ہے جیسے میں نے بتایا اور حقیقت میں تو بس بہت دھیرے چل رہی ہے لیکن میں نے تھوڑا بس فاسٹ کر دیا ہے کیونکہ بس شاید پہنچاتے پہنچاتے مجھے آدھا گھنٹا لگا دے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی ٹریفک ہے اس پل پہ ہاجیپور کی طرف جاتا ہے یہ راستہ اور یہ بہت اہم ہے تو چلیے اب اترتے ہیں یہاں سے تھوڑے ہی پل میں اور یہاں میں اتر گیا بس سے اور اب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں واپس اور یہ میں نے رکشہ پکڑا ہے اب آپ کو بتا دوں رکشہ میں نے اس لئے پکڑا کہ میں چلو ایک دوسرا انوبہب لیتے ہیں بس میں تھوڑا تکلیف بھی زیادہ تھی اور بس روک بھی نہیں رہتی لیکن آپ اُلٹی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور ایک اتنا ہی چوڑا پل اس کے برابر میں بنایا جا رہا ہے اور حقیقت میں آپ خود دیکھئے کہ کیسے ایک سنگل لائن جیسے مومنٹ جیسا ہے اوورٹیک ضرور گاڑیاں کچھ کر لیتی ہیں لیکن آپ ٹرافک دیکھئے جب سامنے آنے لگتی ہیں اور مان لیجئے اسی میں کوئی بس یا کوئی چیز اگر رک جائے اور کبھی خدا نہ گاستہ اگر خراب ہو جائے تو کیا ٹرافک جیم ہوگا اس پورے پل کا انوبہب لینے میں سچ بتاؤں میری تو پوری دوپیری چلی گئے لیکن بہت مزا ہے میں نے تو اسے چھوٹا کر دیا ہے اس پر ٹائم لیپس ہی لے لیا ہے تاکہ آپ کو ایک اچھا پورا درشت دیکھ جائے لیکن یہ پل خود میں دھومنا ایک الگی انوبہ ہوئے خود ہی بہت زیادہ ٹائم بھی لیتا ہے تھوڑا ہٹ کے ہیں شہر سے تو یہ بتا دوں کبھی آپ اگر آنا بھی چاہیں تو اپنا وقت نکال کے آئیے لیکن پیسہ وصول ٹائپ جگہ ہے خاص طور سے اگر آپ کو پول کا شوق ہو یا پھر آپ کو بہت بڑی ندی دیکھنے کا شوق ہو تو گنگا ندی یہاں پہ بہت شاندار ہے چلیے اب رکشے سے اترنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پھر وہ درش دکھا رہا ہوں بھئی یہاں سے تو میں کتنی بار بھی دیکھوں مزا ہی کچھ اب کیسا ہوگا دوپیر سے میری پوری شام ہو گئی جانے گا یہاں سے من تو نہیں کر رہا ہے لیکن جانا تو پڑے گا یہ پول کی اور ایک خاص بات بتاؤں اس کے اندر پہتالیس پلر یا ایسے کچھ بنے ہوئے ہیں اور جب یہ پہلی بار پول بنایا گیا تھا تو یہاں پہ اتنے سارے سٹیل کے ہو نیتے ہیں چلیے اب میں راجندر نگر ٹرمینل کی طرف جا رہا ہوں کافی تگیوں شیئرنگ رکشہ لیا ہے تو وہاں سے یعنی کی مہاتما گاندی سیتو سے راجندر نگر ٹرمینل آتے آتے مجھے کافی ٹائم لگ گیا اور پھر میں یہاں پہ بھوک کافی لگ گئی تھی تو کھانے کی جگہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو کے ایف سی میں ہی چلا آئے اور اگر آپ کو کوئی پتا ہو اچھی کھانے کی جگہ راجندر نگر ٹرمینل سٹیشن کے پاس تو ضرور بتائیں اگلی بار ضرور ٹریک کروں گا پٹنا آنا تو بنتا ہے ایک بات دھیان رکھیں کہ شیئرنگ رکشہ والے کبھی کبار آپ کو باہر کا سمجھ کے لٹنے کی کوشش ضرور کریں گے تھوڑا ستر کریں یہ ضرور دھیان دیں کہ دوسرے جو وہاں کے نیوازی ہیں وہ کیا پیسہ دے رہے پٹنا میں آون جاون کرنا یعنی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا کافی مشکل پڑ جاتا ہے کبھی کبار اس سنس میں کی سمجھ میں نہیں آتا کونسی بس پکڑے اور تھوڑا سا یہ سمجھ پانا مشکل پڑتا ہے کیونکہ آپ کو گوگل میپ میں بھی کچھ نہیں ملے گا تو پوچھنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو یہ لوکل کوئی امپورٹنٹ جگہ جاننا ضروری ہے تب آپ پوچھ سکتے یہاں پہ تک تو یہ میرا سفر رہا دو ہی جگہ گھوم پایا سوچا تھا کہ اور بھی دو تین جگہ جاؤں گا لیکن شام بھی ہو چکی تو اور یہاں پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم ہو گیا تھا یہاں سے تو میرا دوسرا سفر شروع ہوگا لیکن کچھ کھا کے ہی نکلوں گا تو اس لئے ایک میل باکس لیا ہے میں نے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں کوئی سوال ہو کوئی سجھاو دینا ہو تو ضرور دیجئے اگر آپ کو پٹنا شہر کے بارے میں پتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی بار جب میں پٹنا ہوں تو کہیں پہ ملوں ملاقات کروں آپ سے تو انسٹاگرام پہ بھی فالو کریے میرا انسٹاگرام پہ ہینڈل کا نام ہے چیئرز ٹو جرنی جو کی میرا انگلیس چینل بھی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اپنا خیال رکھیں میرا نام ہے آدل ملتے ہیں اگلی ولوگ